السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ دلہ ہم سب کو اپنے حیز و ایمان میں رکھے دوستو بہت زیادہ تلبہ و طلبیات کی پریشانیاں سامنے آیا گئی ہیں بہت زیادہ ایسٹورنٹس نے کمپلینٹس کی ہے تقریباً دس ہزار سے زیادہ ایسٹورنٹس نے کمپلینٹس کر چکے ہیں جو ایسٹورنٹس نائنٹی ٹین فرس فیورد سیکنڈر کے ایکزیمز دے رہے ہیں ان سے جو اسکولز ہیں جو کالیجز ہیں جو کہ کالیجز اور اسکولز کے جو فائنل ٹرم جو فائنل ایکزیمز ہوتے ہیں بورڈ کے اس سے پہلے جو ایکزیمز ہوتے ہیں پریلیمینری ایکزیمز ہوتے ہیں جو کہ فائنل ٹرم ہوتے ہیں بچوں کے بورڈ کے تیاری کروانے کے لیے اسکولز کالیجز لیتے ہیں تو وہ اسکولز کالیجز بچوں سے نائنٹھ ٹین فرسٹی اور سیکنڈر کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کے بھی پیپر لے رہے ہیں حالانکہ جو وزیرہ تعلیم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے کمپلسری سبجیٹس کے اگزامس نہیں ہوں گے اور آپ کے جو ہیں وہ اوپشنل اور الیکٹیو سبجیٹس کے صرف اور صرف اگزامس ہوں گے لیکن اس کے باوجود کچھ سکورس اور کالیجز ہیں جن کی بہت زیادہ کمپلنٹ سامنے آئی ہیں اسٹورنٹ نے کمپلنٹ کی ہے کہ وہ کمپلسری سبجیٹ کے بھی اگزامس لے رہے ہیں اور اس کی بھی تیاری کروائیں اس سے ہور یہ رہا ہے کہ سٹورنٹ اگر کمپلسری جو پیپر ہیں ان کے تیاری میں لگ جائیں گے اور جو ان کے الیکٹیو اور آپشنل سبجیٹس ہیں جن کے اصل میں بورڈ پیپر ان سے لے گا تو ان کا جو ٹائم ویسے بھی ان کو کم ملائے الیکٹیو اور آپشنل سبجیٹس کی تیاری کے لیے اور اس کے اندر ہی کمپلسری سبجیٹس کی وہ ان کو ٹائم دیں گے تو ان کا وہ بھی ٹائم ضائع ہو جائے گا اور ان کے جو فائنل ٹرام ایبورٹس کے ان کے اندر ان کے نمبر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ الیکٹیو اور اپسنل سبجیکٹس کو اپنا ٹائم نہیں دے پائے اور کمپلسٹری سبجیکٹ بھی تیاری انہوں نے بلاوجہ کی تو یہ بہت زیادہ کمپلنٹ سامنے آئی ہے پہلی فرصت میں یہاں پہ سندھ کے اندر بہت زیادہ کمپلنٹ سامنے آئی ہیں سندھ کے اندر جو شہر ہیں بالخصوص سندھ کا کراچی شہر ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمپلنٹ سامنے آئی ہیں اسٹوڈنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے جو پریلیمینری ایگزامس ہیں اس کے اندر کمپلسٹری سبجیکٹ لے رہے ہیں اسکول اور کالیجز جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کے باعث ہے اور ان کو مجبوری میں وہ پیپر دینا پڑ رہے ہیں اور جس کے وجہ سے ان کی کمپلسٹری سبجیکٹس کے اندر تیاری کے اندر ٹائم چلا جائے گا اور ان کے جو الیکٹیو اور جو آپشنل سبجیکٹس ہیں جو حتمی پیپر جو بورڈ کے ہونے ان کی تیاری ان کی رہ جائے گی اور ان کے اندر وہ اچھے نمبر نہیں لے پائیں گے اب یہ جو سوالات ہیں جو اسٹوڈنٹ کی پریشانی ہے یہ اسکولز والوں کے ساتھ شیئر کی گئی کالیجز والوں کے ساتھ شیئر کی گئی تو کالیجز اور اسکولز کا کہنا تھا کہ جو یہ شفقت محمود اور سندھ کے جو وزیر تعلیم سعید غنی یہ کیا ہمیں اشورنس دیتے ہیں کہ جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کے پیپر نہیں ہوں گے کہ اگر انہوں نے یوٹرن لے لیا تو ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کا تو نقصان ہو جائے گا ایٹا ٹائم ان کو تیاری بھی نہیں ہوگی اور کمپلسری سبجیکٹ کے پیپر میں ان کو دینے پڑیں گے تو ہمیں کیا گارنٹی ہے یہ یوٹرن نہیں لیں گے تو ان کالیجز اور اسکولز کی یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ ابھی تک جو بھی حضر تعلیم ہیں شفقت محمود ہیں یا سعید غنی ہیں انہوں نے صرف زبانی اعلانات کی ہیں کوئی اوفیشل نوٹفیکیشن نہیں آیا ہے جب اوفیشل نوٹفیکیشن نکلے گا تو اس کے اندر ایفینڈ بٹ کوئی بھی گجائش نہیں رہ جائے گی اس کو نامانے کی تو سلوشن یہی ہے کہ جو سعید غنی ہیں یا شفقت محمود ہیں اگر کمپلسری سبجیکٹس کے ایکزیمز نہیں لے رہے وہ تو اس کا اوفیشل نوٹفیکیشن جاری کریں صندقہ بھی جاری کریں شفقت محمود بھی جاری کریں وہ نوٹفیکیشن آئے گا تو پھر اس کے بعد بات کلیر ہو جائے گی پھر اسکول اور کالیجز والوں کو وہ بات ہنڈرین ٹین پرسنٹ ماننی پڑے گی تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ سعید غنی یا آپ کے صوبے کے اندر پنجاب کے اندر کے پی کے اندر یا اسلامباد کے اندر جہاں پہ بھی آپ کے جو پریلیمنیری ایگزیم کمپلسری سبجیکٹ سے لیے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی اوفیشل جو ہے وہ نوٹفیکیشن نہیں آیا صرف اور صرف آپ کے جو وزرہ تعلیم ہیں ان کے اعلانات سامنے آئیں اور اعلانات چینج بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہے وہ افن بٹ ان کے اوپر لگ سکتے ہیں لیکن جو اوفیشل نوٹفیکیشن ہوتا ہے وہ آخری حکم ہوتا ہے اور اس کو ماننا لازمی ہوتا ہے تو دوستو آپ زیادہ تر شکایات جو ہیں وہ سندگی آئی ہیں اور سندگی کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ آپ ٹوٹر اکانڈ پر آئیں اور یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہم چالو کر رہے ہیں جس کے ویسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعید غنی جواب دو سعید غنی جواب دو یہ ٹرینڈ لکھیں اور اس کے بعد آپ اپنی پریشانی یہاں پہ شیئر کریں کہ آپ کے جو کمپسری سبجیکٹ's ہیں ان کا جو ہے وہ نوٹفیکیشن جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایشو ہنوٹیفیکیشن آف ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرینڈ فالو کریں یہ ٹرینڈ فالو کریں گے تو یہ بات ان تک پہنچ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپوریشن نوٹفیکیشن جاری کریں اور اس سے آپ کی پرابرم حل ہو جائے گی اور آپ کے جو کمپسری سبجیکٹ کے جو آپ کو اسکول اور کالیجز کے اندر پیپر دینا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ہٹ جائیں گے اور صرف اور صرف آپ کو الیکٹیو اور اوپشنل سبجٹ کے جو ہیں وہ دیے جائیں گے لیکن آپ نے یہاں پہ ٹویٹر پر آنا ہے اور یہاں پہ یہ ٹرینڈ فالو کرنا ہے سعید خانی جواب دو اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ کمپنسری اردو میں یہاں جو بھی میسج آپ نے لکھنا ہے وہ یہاں پہ لکھیں اور دوسرے جو صوبے کے سٹونٹ ہیں ان کے ساتھ بھی جو اگزام سے یہ لیے جا رہے ہیں جو فائنل ٹرم کے کمپنسری سبجٹ کے تو وہ بھی اپنے جو وزرہ تعلیم ہیں جو پنجاب کے ہیں مرادلہ سے ان کو یہاں پہ شامل کریں اور اس کے علاوہ شفقت محمود کو بھی یہاں پہ شامل کریں اس کے علاوہ کے پی کے اندر بھی آپ کے جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں کمپنسری سبجیٹس کے جو ہیں وہ اسکول کالیج اگزامس لے رہا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ شامل کریں اسی طرح سے فیڈرل پوڑے جو بھی ہے آپ جو بھی آپ کے کمپنسری سبجیٹس کے لے رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹرینڈ میں آکے یہاں پہ جو ہے وہ اس کو لکھیں اور یہاں پہ زیادہ آپ ٹویٹس کریں اس ٹرینڈ کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں نمبر ون پہ لائیں تاکہ یہ آپ کی پرابلم حیل ہو سکے دوسرا جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پیرنٹس ہیں جو بھی ہیں جہاں پہ بھی آپ کے جو ہیں وہ کمپنسری سبجیٹس کے اگزامس لیے جا رہے ہیں سکول کالیجز کے اندر پریلیمنیری اگزامس وہ آپ کمنٹ کے اندر بتائیں کہ کہاں پہ آپ کے لیے جا رہے ہیں چائے سندھ کے پیگے پنجاب لوجستان کے اندر جہاں پہ بھی ہیں وہ آپ اپنے کمنٹ کے اندر لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم مزید اس کو آگے بڑھا سکیں اور آگے بات اس کو پہنچا سکیں اور مزید اس کے اوپر ویڈیوز بنا سکیں تو آپ کمنٹ کے اندر آپ لازمی طور پر جو ہے وہ اپنے بتائیں کہ آپ کے کمپنسری سبجیٹس کے جو ہیں وہ کہاں پہ آپ کے اگزامسی سکول کالیجز والے لے رہے ہیں تو آپ بتائیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کو مزید زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ پہنچے اور زیادہ زیادہ اسٹوڈنٹ اس کے اندر پارٹسپیٹ کر سکیں یہاں پہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹس سامنے آ رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ وزیرہ تعلیم سندھ سے اور شفقت محمود سے کہ وہ اوفیشل نوٹفیکیشن جاری کریں تاکہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی مشکل حل ہو سکے تو ابھی تک جو اوفیشل نوٹفیکیشن نہیں آئے کمپلسری سبجیکٹس نہ لینے کا لیکن جو ہے وہ بورٹس کمیٹی آف شیئرمین کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ آ چکا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کمپلسری سبجیکٹس کے ایکزامس ہوں گے جو کہ ہماری پیشلی ویڈیو کے اندر ہم نے دکھا ہے لیکن وہ بھی ریکیمنٹیشنز ہیں اس کی بھی منظوری وزیر تعلیم جو ہے وہ دیں گے اور اس کا اوفیشل نوٹفیکیشن وزیر تعلیم جاری کریں گے تو اس کا اوفیشل نوٹفیکیشن وزیر تعلیم جاری کریں گے کہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹس کے ایکزامس نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے فائنل اعلان ہوگا اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کے کمپلسری ایکزامس نہیں لے سکے گا تو اس کو لازمی طور پر ورٹس ایپ پر فیس بک پر لازمی طور پر اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ اس کو پتا چل سکے زیادہ یہ ٹرینڈ فالو کر سکیں زیادہ آپ کی بات آگے تک مہن سکے اور آپ کا مسئلہ حل ہو سکے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر الحافظ دوستو پاکستان زندہ